بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سکلز ویڈی ایس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنا جو لیٹر ہے وہ ان پیج میں کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں اور کس طرح ٹائپ کیا جاتا ہے فائل کی مینی میں جائیں گے سب سے پہلے نیو پیج اوپن کریں گے نیو پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس بوکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے ہم اپنا پیج سائز سیلیکٹ کریں گے یہاں لیٹر سائز موجود ہوتا ہے 8.5 by 13 ہوتا ہے لیکن ہم یہاں 11 بھی کر سکتے ہیں 13 کی جگہ سو یہاں ہم 11 کر دیتے ہیں آپ 13 بھی لے سکتے ہیں 11 بھی کر سکتے ہیں پوٹریٹ سیلیکٹ ہے تو اسیٹیز رہنے دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہمارا یہ جو پیج ہے یہ اوپن ہو جائے گا اب ہم اپنا پورا لیٹر سب سے پہلے یہاں ٹائپ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم کچھ ٹائپ کریں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا موضوع لکھیں گے موضوع موضوع کوئی بھی آپ کا خط کا موضوع ہے نوٹس پر آئے تنسیخ ملازمت مہترم جناب ساغر صاحب نوٹس مہترم جناب ساغر صاحب نوٹس کے ذریعے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کو فرنڈز یہاں ہم سب سے پہلے اوورال جو لیٹر ہیں وہ لکھ لیں گے اور لیٹر ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کریں گے ملازمت کے دوران آپ کے یا ادارے کی طرف سے ایک ماہ کی پیشگی نوٹس کے ساتھ ملازمت چھوڑی یا ختم کی جا سکتی ہے اس صورت میں آپ سیکیورٹی کی رقم آپ کو واپس کر دی جائے گی کر دی جائے گی ایک ماہ کے پیشگی نوٹس کے بغیر ملازمت چھوڑنے پر سیکیورٹی کی رقم اور ایک ماہ کی تنخواہ کاٹ کاٹ لی جائے گی جبکہ درخواست درخواستگی کی صورت میں ادارہ ایک ماہ کی پیشگی تنخواہ ادا کرنے کا پابند ہوگا انٹر اینڈ نیکس لکھنا ہے آپ اپنے اکتوبر کے مہینے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اکتوبر کے مہینے کی تنخواہ اور بما سیکیورٹی کی رقم سیکیورٹی کی رقم اور ملازمتی ماہ دے کے مطابق ایک ماہ کی پیشگی تنخواہ کا چیک تو اس طرح یہ سب کچھ لکھ لینے اپنے اکاؤنٹ سے حصول کرنے کے مجاز ہیں اب ہم اپنے جو لیٹر اس کی فولی سیٹنگ کر لیں گے اس کو سیلیکٹ کرنے سب سے پہلے جو ہم نے ہیڈنگ دی تھی اس کو بول کرنا ہے اس کا سائز ہم تھوڑا انکریز کریں باقی ٹیکس کیونکہ بڑا ہی ہوتا ہے اب ہماری جو نیکسٹ سیب ہیڈنگ ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکشن کے بعد اس کو بھی ہم تھوڑا سیس سیلیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کچھ بھی سمجھ نہیں اب ہم نے اس کو میڈ میں کر دی ہے کیونکہ یہ ہیڈنگ ہے تو میڈ میں ہوتی ہے اب ہم اس کے مزید سیٹنگ کر لیں گے اور ہم نیچے لکھنا ہوتا جسے ہم سینڈ کرتے ہیں لیٹر جسے سینڈ کرتا اس کا نام لکھ دیتے ہیں یا کوئی ادارہ ہوتا ہے اس کو نام لکھ دیتے ہیں تو یہ میں لکھ رہی ہوں منیجر ہیومن ریسورس میں نے اس خط لکھا ہے تو میں اس کا نام لکھ رہی ہوں کہ اس کی طرف جائے اب ہم اس کے مزید سیٹنگ کر لیتے ہیں اوورال سیلیکٹ کر کے تو فرنڈز اس طرح سے آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ اوورال جو اپنا ٹیکس ہے وہ رائٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ کریں تو اس طرح سے ہیزی ہو جاتا ہے اب ہمارا لیٹر کمپلیٹ ہو چکے ہے ایک سپورٹ کرتے ہیں ایک سپورٹ کر کے پھر دیکھتے ہائی کوالٹی کی ہیں تو دیکھیں میں نے کتنے اسے زوم کی ہے لیکن اس کے جو ورڈ ہیں وہ بلرڈ نہیں ہوئے اگر آپ کو کچھ بھی پیج میں سیکھ نا تو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں میں کو پوری کوشش کروں گے کہ میں اسے ویڈیوز میں بیان کر دوں